اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو برکت و عفیت والی زندگی عطا فرمائے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اللہ ہر دکھ دور فرمائے اور بے انتہا خوشیاں دے آمین پیارے ناظرین اللہ تبارک وطالعہ کران مجید میں رشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے اس کے بارکس پاس ان لوگوں کے لیے خلاقت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے مرہوم ہو کر سہت ہو گئے ہیں یہی لوگ کھلی گمرائی میں ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ زاکر لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر نہیں کرتے وہ ہی لوگ کھلی گمرائی میں ہیں اس لیے پیارے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتے رہے ہیں ہوتے بیٹھتے لیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک وطالعہ کو یاد کرتے رہے ہیں اس کی تسبیح کرتے رہے ہیں اس کی پاکی بیان کرتے رہے ہیں جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں سور جاتی ہیں ان کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ان کی ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ پاک ان کی ہر حاجت ہر دعا کو قبول فرماتا ہے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ہی ایک بہت ہی آسان سا اور بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو وظیفہ ہے یہ جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کا ہے اس عمل کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درہاست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے ناظرین جو عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا کرتے ہیں کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے یعنی کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کو اتنی دولت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تقسیم بھی کرے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے تو اللہ پاک دولت میں اور بھی برکت فرما دیتا ہے ناظرین آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اب تک بہت سے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں پیارے ناظرین اس عمل کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ جو شخص اس عمل اس ذکر کو کرتا ہے اس کو اللہ پاک ہر دل عزیز کر دیتے ہیں روز بروز مخلوق میں اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے افات اور وبا سے بھی مفوض رہتا ہے لوگوں میں اس کا روب پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح افاظت اہل حانہ میں عزت و وقار ہر کام میں آسانی اور تسہیر حاصل ہوگی پیارے ناظرین یہ جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین اسم مبارک کا ہے یا اللہ یا رافع یا معیز ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یا رافیو یا معیزو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا رافیو کا مطلب ہے اے بلند یا معیزو جس کا مطلب ہے اے عزت دینے والے آپ نے ان تین اسم مبارک کو اگٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان کی ایک تسبیح ویدہ کرنا ہے یعنی کہ ان کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس عمل کو آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے رات کو جب بھی آپ سونے لگیں تو آپ اس عمل کو کر کے سوئیں آپ اپنی چارپائی پر اپنے بستر پر لیٹ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ وضو میں ہیں یا بغیر وضو کے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ اپنی زندگی کا ممول بنا لیں کہ جب بھی آپ رات کو سونے لگیں تو آپ اس عمل کو کر کے سوئیں اور پھر دیکھیں کہ آپ پر اللہ پاک کی کتنی رحمت اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے ایک بار پھر سن لیں کہ آپ نے رات کو سوتے وقت اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں ایک سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین اسم مبارک یا اللہ یا رافیو یا معیزو کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے ان کی ایک تسبیح ورد کرنی ہے اس عمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لینا ہے جب بھی آپ رات کو سونے کے لیے لیٹیں یا سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں بہت ہی آسان سا عمل ہے مگر اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کے گھر میں برکت فرمائیں گے آپ کی زندگی میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ ہر طرح کی افات اور ہر طرح کی وبا سے مفوض رہیں گے اس ذکر کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مخلوق میں عزت عطا فرمائیں گے آپ کا لوگوں میں روب ہوگا لوگ آپ کی عزت کریں گے یہ جو ذکر یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی بہترین عمل ہے آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ذکر کی کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفعیق عطا فرمائے پانچگانہ نماز ادا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور ہم سب کی ہر طرح کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور ہم پر جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی پرشانیاں ہیں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان سب کو دور فرمائے بلخصوص جن بین بھائیوں اور دوستوں نے کمیٹس میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے ان پر اپنی ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے الہی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے جس سے تو راضی ہو جائے ہماری اور ہمارے ولدین کی بخشش عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی تفعیق عطا فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کا عمل اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے اس کے بارے میں کمیٹس میں ضرور بتائیں اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بانو